دیکھیں پارٹ سن کی اچار شبد رجنا شبد رجنا میں اپسار پرتے کے بارے میں جانکار لہرے تھے اس میں ہم نے اپسار پیسے سمانتی جانکاریاں پڑھی بھی تھی آج ہمیں پڑھنا ہے پرتے کے بارے میں پرتے کیا ہے؟ کس طرح سے ان سے شبدوں کی رجنا کی جاتی ہے؟ تو پرتے کے بارے میں جانکار لہتے ہیں پرتے وہ شبدانس ہوتے ہیں اپسار کی طرح ان کو بھی شبدانس ہوتے ہیں پرتے وہ شبدانس ہوتے ہیں جو کسی شبد کے انت میں لگ کر اس میں پریورتن کر دیتے ہیں کاری ان کے ادر میں کسی شبد کے انت میں لگتے ہیں اور اس میں پریورتن کر دیتے ہیں اب اپسار اپسار اور پرتے कی پریكpievarسہ میں تھوڑا سان் تریرے یہ یا جو انت لکھا ہوا ہے اگر اپسار کی پری informingیں اپسار کے بارے سے لکھنے یہ máquinas dallازل tempo ہے کہ پہلے یا پور ہیں اور پرتے کے پریباس حق揚 جڑتے ہیں پہلے کیا ضرور شبدوں مقصود不會 انک着しよう اپنہ کر دیتے ہیں انہیں پرتے کہتے ہیں اس کو بھی پریباسہ کوئی شیف دونوں میں سے کوئی شیف پریباسہ بھی لکھی جا سکتے ہیں اگر پوچھ جائے کہ پرتے کیسے کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی شیف بھی آپ کو اچھی طرح سے جو یاد رہے وہی پریباسہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ادھارت کے طور پر دیکھیں لکھ لکھنا ہے گیا اس کا انتہا کرو لکھ اور آوٹ پرتے جوڑا گیا شبد بن گیا لکھ آوٹ تو ایک نئے شبد کا نرمان ہو گیا پڑ پڑ میں آپ کو زوڑا گیا شبد بن گیا پڑا تو بھی ایک نئے شبد کا نرمان ہو گیا تو اس طرح سے بعد میں کسی مول شبد کے بعد میں جو جڑتے ہیں شبدانس اور نئے شبد کا نرمان ہوتا تو یہ شبدانس کیا کہلاتے ہیں پرتے تو یہاں بھی پرتے کے بھی کئی طرح سے بھید دیکھر آپ کو سن جایا گیا ہے پرتے کے مکھیتے دو بھید ہوتے ہیں پرتے کے مکھیتے دو بھید ہوتے ہیں کرت پرتے اور تدیت پرتے اس بات کو سنونا ہے کرت پرتے اور تدیت پرتے دو ویت پہلا کرت پرتے اس کے بارے میں جانتے ہیں کرت پرتے کیا ہے دو پرتے کریا یہاں دو لکھاوا اس کے ذکر کو کٹ کر لکھنا جو جو پرتے کریا کی دھاپ کے ساتھ کرتے ہیں کرت اور کریا ملتے کرتے شب اور انہیں سے آپ انواء لگا لیں گے کرت پرتے کون سے کریا کی دھاپ کے ساتھ کرتے کہتے ہیں ان پرتےوں سے بڑے پدوں کو کردنٹ کہتے ہیں ان سے جو پد منتے شب منتےوں کو کردنٹ کہتے ہیں کرت اور کردنٹ اس پرتے کا نام بھی ہے جیسے کاٹنا کریا ہے دھاپ ہو گئے کٹ کے ساتھ آئیو دھا تو شب مل گیا کٹ آئی ہس ہسنا بھی کٹیا روپ ہے اس کا دھاپ تو ہے تو ہی جوڑا تو شب مل گیا ہسی پڑ پڑ میں تاہ جوڑا تو پڑ کا بچ بچنا کٹیا روپ اس میں آؤ جوڑا تو بچاؤ چلا نہ ایک کٹیا روپ ہے اس کا دھاپ روپ دیا چلا اور آہٹ جوڑا تو چلا ہٹ اس طرح سے بہت سارے کٹیا شب کٹیا دھاپ روپ دیے ہوئے ہیں اور ادھر پرتے دیے ہوئے ہیں جن سے نائی شب نوکا نمان ہوا اسے درسے سے بھول بھول میں اکڑ دھا بھول اکڑ پڑ میں آکو جڑا پڑا تھک میں آؤ جڑا تھک آؤ پڑ میں آئی جڑا پڑھائی کٹیا روپ جہاں بھی بہت کٹیا دھاپ روپ بھول کے دھاپ روپ کے ساتھ میں ہی ادھر پرتے جڑے ہیں یہ جو پلس کا چن دکھ رہا ہے آپ کو دھن کا چن دکھ رہا ہے اس کے ٹھیک بعد میں جو جڑتے ہیں یہ پرتے ہیں اسی طرح تدید پرتے کے بارے میں جانکاری پڑتے ہیں یہ تدید پرتے کیا ہے جو پرتے کٹیا کے اتریکت انی شبتوں کٹیا کی بات یہاں ہو گئی تھی پہلے جب کٹ پرتے کے بارے میں پڑھا تو یہ کٹیا کٹیا کے داتو حکوم کے ساتھ میں جڑتے ہیں اور تدید پرتے ہوتے ہیں وہ کٹیا کے اتریکت جو شبتے ہیں جیسے سنگیا سارونام ویشے شرر آدھی کے انت میں جڑتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں تدید پرتے تو ان سے بنے شبت تدید آنت کہلاتے ہیں تدید پرتے ہیں جیسے گمبیر تازولہ گمبیر جس میں تازولہ گمبیر تا شرط بن گیا گون واندھولہ گونوان بن گیا جیٹ آنی جڑا جیٹ آنی بن گیا میتر تازولہ میترتا بن گیا دن وان پرتے جوڑا دن وان شرط بن گیا نوکر آنی پرتے جوڑا نوکر آنی شرط بن گیا تو اس طرح سے نئی شبتوں کا درمان ہوا اور ادھر جو بھی شبتیں ہیں سنگیا سارونام یا ویشے شرط میں سے ہیں سامنے جو پرتے جڑ رہے ہیں ان پرتےوں کو ہم کہیں گے ترجک پرتے کیوں کیوں کیونکہ یہ سنگیا سارونام ویشے شرط کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اوپر والے یہ جو پٹے تھے یہ کرت پرتے کارند کرت پرتے ان کو کیوں کار گیا کیونکہ یہ کلیا داتوں کے ساتھ میں کلیا کے دات روپوں کے ساتھ مجھوڑ رہے ہیں اس لئے ان کو کرت پرتے half کرتے کار گیا ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اس کے تو ابیاض پرسنا ہے ان میں سے آپ کو آج کے لیے سب سے پہلے پرتے ایک کشے کہتے ہیں چے والا زہ آگے پرتے ایک کشے کہتے ہیں اور اور کرت اور تردیت پرتے میں انترش پشت کرنا تو کرت اور تردیت پرتے کے بارے میں جاندکار دینے کرت کون سے ہوتے ہیں اور تردیت کون سے ہوتے ہیں ان دونوں کے جاندکاریں لکھنے ہیں آج کے لیے صرف فرسیہ فیلی کری کاری اور موٹ میں کرنا ہے بس اتنا ہی